موسیقی 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 کہ لیپ ٹاپ جوری ہو گئے آپ نے وہ ایڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ پڑی تھی تو اس میں سر سیکڑوں لیپ ٹاپ تھے نا آزاروں تو نہیں تھے یہ سوال پوچھا ہے کہ آزاروں غائبوں ایکسپینڈیشر جو تھے ڈسٹیبیشن سرمنی ویڈاؤٹ پرویین ان پی سی ون اس میں ون پوائنٹ ون زیرو ایٹ میلین کا غبن بتاتی ہے ایڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ exactly لیکن یہ سوال ہی نہیں پوچھا گیا آپ اس ایملی میں صرف to the point جواب دیتے ہوتے ہیں جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دیتے ہیں اگر وہ بات پوچھتے تو بتا دیتے ہیں پھر اتنی زیادہ controversy create ہوئی سر controversy تو دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ سادے سے جواب کا تفصیل سے جواب دیا کریں گے اس ایملی میں اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی جان اس طرح نہیں ہوتا ایکچلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحافت کو ریپورٹنگ ہونی چاہیے تو آپ جب اپنے ویسٹڈ انٹریس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی بات کو جیدے مرضی توڑ کے لے جائیں تو یہ انفرچنیٹ ہے اس کے لابے میں کیا کہہ سکتا ہے یہ ایڈیٹر جنرل پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ فیور ٹو کونٹیکٹر اور اس کی ایڈوانسمنٹ پیمنٹ کے حوالے سے بھی سر یہ سوال نہیں پوچھا گیا آنی میں سمجھ رہا ہوں بلکل صحیح بات دوسرا مجھے راجی صاحب یہ بھی جاننا ہے کہ ان سارے معاملات پر تنخواہوں کا مسئلہ بھی خان صاحب نے سائٹ پر کر دیا تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں کہ انڈیپینڈنسی جو ہوتی ہے خود مختاری سی ایم کی وہ بڑی ضروری ہے اور سی ایم کے بعد منسٹرز بھی سیکیور ہوتے ہیں آپ لوگ ایک ٹویڈ سے چل رہے ہیں آپ لوگ ریموٹ کنٹرول ہیں آپ لوگ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو ایداروں کو انڈیپینڈنٹ کیسے کریں گے یہ آپ کے دل میں خیال ایک دفعہ بھی آیا ہے کہ اتنے پاور پھول منسٹر ہونے کہ باوجود بھی فیڈرل سے آپ کو چلایا جائے گا اور ٹویڈ سے آپ چلیں گے یہ آپ نے سوچا نہیں ابھی تک میرا خیال ہے جی کہ جو ووٹ ہے وہ ملا عمران خان کو ان کے ویژن کو اور جو وہ ڈریکشن دیں گے اس کے مطابق یہ میں چلنا چاہیے اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ جناب یہ خان صاحب نے اس کے اپروول نہیں دی تو شاید حالانکہ میں اس کے خلاف تھا اور یہ زیر ایڈس ٹو لیٹ ٹو سے لیکن جب یہ پتا ہوتا تو شاید میں اسی وقت کھڑا ہو جاتا اور کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ خان صاحب کے اس کے بغیر نہیں چل سکتا نہیں تو جمہوریت تو انڈیپینڈنسی اور اپنا فیصلہ آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ مجھے کیسے آپ سمجھا پائیں گے میرے ویوروز کو بھی کہ آپ ایک انڈیپینڈنس منسٹر ہیں دیکھیں انڈیپینڈنس ہوتی ہے ایک دائرے کے اندر آپ تو انڈیپینڈنس تو انسان آپ کہیں کہ انسان آزاد ہے انسان آزاد نہیں ہے دائرہ وہ جو خان صاحب خرید آپ کی گرد کھینچیں گے مختلف دائرے ہیں ایک دائرہ جو اللہ تعالی کی ذات نے ہمارے گرد کھینچا ہے اس سے انڈیپینڈنس نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے ہیں ہاں تو انڈیپینڈنس نہیں ہوتی ہر وقت آپ کسی نہ کسی پہ کسی نہ کسی لیول پہ ڈیپینڈنس ہوتے ہیں اور آپ نے اب یہ جو منڈیٹ ہے یہ ملائے پی ٹی آئی کو اس کے چیئرمین خان صاحب ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے کوئی مخالفت کر رہی ہیں کسی بات کی تو ان کے سامنے کی جا سکتی ہے اور وہ ایک ری بھی کر جاتے ہیں وہ بالکل میں آج تک ایسا گود لسنر کبھی نہیں دیکھا خان صاحب سے جب بھی کبھی ڈیبیٹ ہوئی ہے امیشہ لوجک پہ اگر آپ ان کو لوجیکلی کنونس کر لیتے ہیں مرسی گود لسنر ہے مرسی تو وہ اپنی کرتے ہیں اور ٹویٹ سے آپ کا صبح چلا رہے ہیں ٹویٹ سے نہیں ایسے نہیں ہوتا جی ان کو اگر یہ کنونس ان کو کرتے کہ یہ ضروری ہے اور انہوں نے صرف یہ کہہ کہ یہ اچھا ٹائم نہیں تھا اور وہ بھی کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹیم اس طرح ہے اس کا مرال ٹھیک نہیں ہے میں نے اندر کے سرگوشیاں سنی ہے خان صاحب کی ٹویٹ کرنے سے بہت سارے لوگ سر پلیس 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 کوئی بہت نہیں غیر ہے ٹھیک ہے نا تو خان صاحب کی ٹویٹ کرنے سے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں بلکل ایسے ہو ہی نہیں سکتا جو پی ٹی آئی کا جینوین ورکر ہے بلکل خان صاحب نے جو ٹویٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے خلاف ذرا بھی کوئی سوچ رہا ہو بلکل میں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں ہاں اگر کوئی اور لوگ ہیں تو ان کے بارے میں میں کچھ کیا نہیں مطلب دیموکریسی وہ چلے گی جو خان صاحب ادھر کہیں گے نہیں نہیں دیموکریسی وہ نہیں چلے گی ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے آپ نے اس کے لیڈر کو کنونس کرنا ہے اور اگر وہ کنونسٹ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو جس بات پہ فیصلہ ہوتا ہے اسی پہ چلنا نہیں آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق کرنا ہے اور اگر میں نے کوئی اس میں تبدیلی کروانی ہے تو ان کو کنونس کروں گا نہیں مطلب آپ کی ذات کے اندر خان صاحب بیٹھے ہیں سر اس لیے تو پارٹی آپ کسی کو آپ کی اپنی ایڈنٹری کی طرح ہے اتنی پڑی لے کی شخصیت کی نہیں نہیں خان صاحب غلط بھی تو ہو سکتے ہیں اگر غلط ہوں گے آپ کے حلقے کے لوگوں کا پیار انہوں نے ووٹ آپ کو دیا ہے جتایا ہے نوجوان ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے امران خان کے ویژن کو ٹھیک ہے جی اور ہم بالکل جو ہے اس کے ساتھ انڈیپینڈنس اگر آپ کو اتنے خلاف ہو جائیں تو آپ پارٹی چھوڑ دیں جس کا خیالات نہیں اگر کسی کی ملتے چیئرمن کے خیالات کے ساتھ اور وہ اتنا دیکھیں تھوڑے بہت اختلاف ضرور ہو جاتا ہے لوگوں کا اپس میں اور اس میں آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے چیئرمن کو لیکن ہر بندہ اپنی ڈریکشن میں نہیں چال سکتا پارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکٹھے جلنا ہوتا ہے فیصلہ ملجل کے کرنا ہوتا ہے اس میں جس کا لوجک زیادہ بہتر اس کی بات ماند لی جائے فور اگزیمپل ابھی پیچھے خان صاحب آئے ہوئے تھے ٹورزم پر ایک بات ہو رہی تھی تو جو ان کا خیال تھا میرا اس سے مختلف تھا انہوں نے اگری کہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہو تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سی ایم صاحب سی ایم صاحب کا مکان والا بھی ایشو آج اخباروں نے ریپورٹ کیا تھا کہ وہ سمری خود سے انہوں نے ڈالی تھی بیچ میں اور وہ شک بھی انہوں نے خود ڈالی تھی جس میں چھ مہینے کی میاد کی بجائے انہوں نے کہا تھا تاہیات سی ایم کو گھر وغیرہ دینا چاہیے تو سارے کا سارا جب باؤنس بیک چیزیں ہوئیں تو سی ایم صاحب سے آپ کی بات ہوئی اس بارے میں کوئی کوئی ایسی بات کوئی ایسی بات جمعان ان کے در جمعان بات کریں گے ایم نورٹس دوسرا مجھے یہ بتائی کہ حکومت کے مضبوط ہوتے ہوئے آپ کو رمک ملی تھی انڈیا کی طرف سے اور انڈیا کے حالات نے اور جنگ کے حالات نے سب کو ٹویٹ بھی کرنا پڑا یہ ساری چیزیں ہیں اب چل کیا راہ ہے کیا صورتحال ہے بلکل ایسا ہے یہ ست دیکھے روز مرا کی چیزیں ہیں کوئی ایسی انہونی کوئی نہیں نہ ہونے جا رہی ہے انہونے کچھ ہونے والا ہے تو یہ آپ کو ہر ہفتے کوئی نئی سیچویشن ڈیویلپ ہوتی ہے صرف پرابلم ہی ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو نیوز میڈیا کچھ زیادہ ہو گیا تو اس لیے چھوٹی سی بات کبھی ہم نے رائی کا پارٹ بنانا ہوتا ہے اس کوئی ایسی بات ہے خان صاحب ٹویٹ کر کے کہ تنخواہیں واپس لو تو یہ رائی کا پارٹ تو نہیں ہے دیکھیں تو کھا ہے تو اس میں کوئی بڑی باروں نے چھاف دیا پورا کہ یہ آپ کی برات ہیں پارٹی کے چیرمین ہے وہ کہہ سکتے ہیں واپس انہوں نے کہا ہے لے لو تو لے لے نیچے پارٹی کے چیرمین ہے تو پارٹی کے اندر ڈیمکریسیز ہوتی ہیں پارٹی کے اندر جو آپ ون مین شو چل رہا ہے اس کا مطلب ہے باقی پارٹیز بھی ون مین شو ہے پھر زرداری لیگ میں نواز لیگ میں اور عمران لیگ میں کیا فرق ہے مجھے سمجھائیں میں نے آپ کو بھی آلیڈی سمجھا دیا جب آپ کو اختلافے رائے ہیں تو آپ نے چیرمین کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہے اگر ان کو تنخواہ کے معاملے پر کوئی کنونس کر لیتا ہے یا کر لیتا تو یہ نہ کرتا وہ بھی اگر ان کا موڈ اچھا ہے تو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ان کا موڈ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے he's always a good listener آپ سمجھتے ہیں good listener دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر تک آپ سمجھتے ہیں سپورٹ لیگ پر آپ نے بات ہی نہیں کی سپورٹ لیگ آپ کٹ بھی آپ نے کی ہے ماشاءاللہ سے کیا حالات ہیں کتنے بہتر لے کے جائیں گے higher education کے مسائل کو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ بہتری کی طرف جائے گی یقصان عظام تعلیم کا معاملہ جو دوین کی کی وجہ بنتا ہے اسے کیسے اڈریس کریں گے بیسیکلی جو یقصان عظام تعلیم کا معاملہ وہ school education سے شروع ہوتا ہے اور we are addressing it جو higher education ہے اس میں بنیادی پرابلم جو آ رہی ہے کہ ہماری ڈگریز کی quality نہیں ہے اس کا ادراک پہلے ہونا ضروری تھا کہ ہم نے access کو بڑھانا ہے یا quality کو improve کرنا ہے تو ہمارا next 5 سال کا جو road map ہے اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ اپنی quality کیسے improve کریں گے اور اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں بالکل to the point اور کیونکہ یہ زیادہ در کام soft ہوتے ہیں یہ آپ کو سڑکے نہیں ہیں یہ پول نہیں ہے جو آپ کاروہ کے نظر آتی رہے لیکن اس کا long term مصرات ہوں گے جب ہمارے جو جو ہمارا وین ہے جب implementation ہوگا اسی طرح مختلف اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے community college سسٹم ہم شروع کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر شروع کر رہے ہیں وہ جب launch ہوگا تو آپ کو اس کی changes نظر آنی شروع ہوں گی اچھا آپ کو میں ایک بڑی اہم بات پوچھنے والا ہوں کیونکہ آپ انتہائی پڑی لکھی شخصیت ہیں اور پڑے لکھے طریقے سے education کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری کوئی رائے نہیں ہے publicly جب آپ کا chairman کو tweet کر دیتا ہے اور بزدار صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے معصوم انسان اور شرمیلے انسان اور میڈیا سے میڈیا سے وہ ہمیشہ avoid بھی کرتے ہیں ان کے اپنے ترجمان بھی انہیں چلا رہے ہیں اور پھر division بھی موجود ہے چار پانچ corridors ہیں پاور کے جہاں سے پنجاب operate ہو رہا ہے تو خان صاحب کسی اور طریقے سے وہ بل واپس کروانے کے لیے کہہ دیتے ہیں پبلی کلی جانے کی بجائے میرا خیال اس سے سب سے زیادہ damage بزدار صاحب کی performance ہوگی آپ سمجھتے نہیں اس طرح ہے میرا نہیں حالے سے کوئی تعلق نہیں ویسے آپ اس کو کہہ لیں گے strong in a tea cup سے زیادہ یہ بات نہیں سار impact create ہوتا ہے نہیں میں میں نہیں ہر بیٹے chairman کہے کہ یہ بل بھائی جن فارق کرنے یہ کیسے میں مان لوں آپ لوگ حساس لوگ ہیں پڑے لکھی شخصیات ہیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ تو میں بارہ ایک بات کر چکا ہوں کہ ایک party ہے اس کو ایک chairman نے چلانے وہ prime minister زیادہ party CMB chairman نے چلانے CMB chairman نے چلانے پنجاب کا IG کیسے independent ہوگا آپ کا CM independent نہیں ہے آپ کو independence کا concept نہیں سمجھ آ رہا policy جو ہے وہ امیشہ party دیتی ہے اس کی implementation کرنی ہوتی ہے آپ نے میں اگر جو کچھ کر رہا ہوں اگر policy change کرانی ہے میں جا کے prime minister سے change کرا سکتا ہوں ان سے debate کر سکتا ہوں جب final ہو جاتے کہ یہ ہماری policy ہے اس کو implement کرانا ہے میں نے اور secretary نے اس میں ہمیں independence ہے یہ interference نہیں ہے کہ یہ کر دو اب یہ کر دو اس میں جو کچھ تو یہ basic لی آپ کے independence کے levels ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے example دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک حد تک آزادی دی ہے آپ اپنے ان area سے باہر نہیں نکل سکتے اسی طرح ہر level پہ ایک circles ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے کھیلنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ازادی ہوتی ہے اس کے باہر نہیں آپ نکل سکتے اب آپ بزدار صاحب باہی قبیلے کے بزدار صاحب بزدار صاحب اگر باہی قبیلے کے کارکون ہوتے اور tweet پہ نو بول دیتے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے اس وجہ سے بچے ان دنوں سے کہ CM اپنی independent show کرنے کے لیے آپ کے chairman میں ان کو جواب دینا شروع کر دیں CM ہے پارٹی کے ووٹ لے کے آئے ہیں کوئی اپنے گھر سے یہاں پہ ووٹ لے یہ پی ٹی آئی کے ووٹ میں بھی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتا ہوں پی ٹی آئی کے ارہاکین جو ہیں وہ جتنے majority جو ہیں مطلب پارٹی بنیادی کسی structure پہ نہیں کھڑی خان صاحب پہ کھڑی ہے نہیں نہیں بنیادی پی ٹی آئی کے ووٹ ہے نا خان صاحب نے ایک ویجن دیا اس ویجن کو لوگوں نے ووٹ دیئے اور لوگ جیت کے آئے ایٹی پرسنٹ ووٹ سے ہیں ہر الکے میں وہ پارٹی کے ہوتے ہیں باقی پندرہ بیس بنیادی دور پہ ابھی بھی خان صاحب پہ صرف کڑی ہے باقی اتنی political struggle کے باوجود بھی کوئی بھی بندہ ان کے مقابل بھی نہیں ہے اور کوئی بھی بندہ ان کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی political leaders ہوتا ہے نا تو پی ٹی آئی کے leaders زہرہ خان صاحب ہیں obviously کل اگر کوئی اور ہوگا یا وہ بات کی بات ہے تب اس کی بات ہوگی اچھا میں منسل صاحب آپ کی شعبے کے متعلق لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے لوگ بدک گئے ہیں تعلیمی سرگرمیوں سے ان کا محول یہاں کا کلچر انہیں پڑھنے سے دور کر دیتا ہے آپ محول دیں گے تو لوگ پڑھنے کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کیا ویژن آپ لے کے آئیں گے کہ یہاں آپ کی جو شعرہ خاندگی ہے وہ بڑھ جائے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے بہیو کریں اور ان کے رویے بھی تبدیل ہوں یہ میرا خلال صدیوں کا سفر ہے کیا پولیسی کیوں نہیں چاہیے دیکھیں سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے آپ نے جو بات کی یہ لوگ پڑھائی سے بھاگ گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آؤٹکم کیا ہے آپ چودہ سال یا سولہ سال پڑھ کے اگر سڑک پہ دھکے ہی کھانے ہیں تو آپ کو پڑھنے کے لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے آپ کی بیچلز ایک زمانے میں لوگ بی اے کرتے تھے تو اس کی ایک ریلیونس ہوتی تھی کہ جی بی اے پاس ہے اب آپ اگر بیچلز دگری جو سپیشلی فورٹین یور بیچلز ہے وہ کر لیں تو آپ کو کلرگ کی نوکری ملتی ہے میکسیمم تو آپ نے ریلیونٹ کرنا ہے تعلیم کو انڈسٹری کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو جب آپ کوئی پڑھائی پر انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریٹرن آئے لوگوں کو کیونکہ میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں صرف افورڈ تعلیم کو اسٹے کریں گے انہوں نے ایکڈیمک بننا ہے زیادہ زیادہ لوگ ڈگریز کریں گے کیوں امریکہ میار بندر ڈگری لینا چاہتا ہے یونیورسٹی کی یونیورسٹی ڈگری لینے کے بعد اس کو اس کی بیس پہ نوکری ملتی ہے اس کا سوشل سٹیٹس یہ جوتا ہے یہاں پہ اب بچارہ اگر ایک ڈریجوئیٹ جو ہے وہ رکشہ چلا رہا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں ویسی بھی رکشہ چلا لیتا ہوں آخری سوال وہ یہ کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بہت سوارٹلی لوگ جو ہیں وہ سوالات پھٹ کرتے ہیں اور اس کنٹینٹ کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں اب آپ میرا خیال سوال پڑتے ہی سمجھ آیا کریں گے کہ یہ سوال کہاں سے آیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوگا میرا خیال ہے کہ آپ بڑے محتاد ہوگے آپ سوالوں کے جواب اس ایملی میں دیا کریں گے اور ہائر ایڈیوکیشن کی جانب سے جو بھی ریپورٹیں آپ جایا کریں گے وہ بار بار فلٹر ہوا کریں گے جی نہیں میرا خیال ہے کہ جو اس کا میں نے بلکہ دوبارہ چیک کیا کہ اس کا کل یہ سوال آئے تو کیا جواب دیں گے تو یہی جواب دینا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے اس کو کوئی جواب نہیں ہے اس ایملی میں آپ سوالوں کو اویڈ نہیں کر سکتے آپ کبھی ایسے نہیں کر سکتے کہ جی گھما دوں یا صحیح جواب نہ دوں یا گول مل کیونکہ فلور آف دہ ہاؤس پہ آپ کو ایگزیکٹ حقائق جو آج کے دن کیا وہ دینے پڑتے ہیں تو کل بھی اگر یہ سوال آئے گا اس کا یہی جواب ہے جیسے کروس ایکزیمن میں آپ کو یس اور نو میں جواب دینا پڑتا ہے آپ عدالت کے کٹیرے میں ہوتے ہیں تو وہ یس اور نو کاؤنٹ کرتے ہیں تو فلور آف دہ ہاؤس پہ بھی یہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ گول مول باتیں نہیں کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ کوئی کرپشن نہیں ہوئی سر ابھی تک ثابت نہیں ہوئی کب ثابت ہو گئی ثابت نہیں ہوئی پکڑ لیا ابھی تک ثابت نہیں ہوئی ایس آف ٹوڈے نہیں ہوئی آپ کو بھی پتا ہے اس میں کون سی بات ہے یہ اڈیٹر جنرل و پاکستان کی جو ریپورٹ تھی جن پہ بڑے ٹاک شوز ان دنوں ہوئے تھے اور اس میں اگر نیب اس پر تحقیقات کر رہا ہے تو ممکنہ انہوں نے اسے بھی کنسیڈر کیا ہو یہ میں آپ سے کچھ چیزیں جو جو ذرائع سے شیئر کی گئی تھی اس وقت بھی اس پہ بہت سارے پروگرامز ہوئے تھے بیس آر لیپٹاپ جو ہے سینتیس زار ساتسو روپے میں خریدا گیا اور سکیم کا ٹینڈر جو ہے وہ تئیس سات دوزار گیاروں کو اخبارات میں جاری کیا گیا لیکن اس کا پی سی ون تقریباً تین ماہ میں بنایا گیا اور بولی میں ان باکس اور میگا پلس کمپنیوں نے حصہ لیا ان باکس کو منتخب کیا گیا اور دوزار پچیس دس دوزار گیاروں کو سکیم کے جو اوریجنل پی سی ون کی منظوری دی گئی تھی جس میں منصوبے کی لاغت جو ہے دو ارب روپے تھی اور ڈیل کے ساتھ ایک ڈیول کور لیپٹاپ کی قیمت بیس آر روپے رکھی گئی تھی اور اسی طرح بیس بارہ دوزار گیاروں کو پی سی ون ریوائز کیا گیا جس میں اسی لیپٹاپ کی قیمت جو ہے وہ دوزار بڑھا کر سینتیز دار نو سو پچاس روپے کر دی گئی اور منصوبے کی لاغت جو ہے تین ارب سیونٹی نائن کروڑ اور پچاس لاکھ روپے کر دی گئی تو ڈیٹر جنرل پاکستان کی ریپورٹ میں اس وقت کہا گیا تھا ریپورٹیڈلی یہ وہ جتنی باتیں میں آپ سے کروں ریپورٹیڈلی اس وقت جب یہ سکیم آیا تھا ریپورٹیڈلی لوگوں نے ذرائع سے یہ ساری چیزیں چلائی تھی اور اگر نیاب اس پر تحقیقات کر رہی ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ان ساری ریپورٹس کو بھی جو ہے وہ ملہوزے خاطر رکھے گی اور ان ساری چیزوں پر بھی ان کو آگر لے کر چلے گی اور جو فلور آف دی ہاؤس یہ تاثر دیا گیا کہ لیپٹاپ سکیم جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی غبن نہیں ہوا اس میں منسل صاحب کی خصوصی گفتگو آپ نے سنی آپ ہمارے ساتھ رہیے